السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب i hope کہ آپ سب ہیلڈی ہیپی اور مزے میں ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی مزے دار شاندار اور لذیذ برگرز بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کے بنیں گے اور جلدی سے بنیں گے اور ہیلڈی بھی ہوں گے بچوں کے لئے تو بہت ہیلڈی ہوں گے تو جی چلیں جی اس طرح کے برگرز ہیں دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور گھر میں جلدی سے بن جاتے ہیں اور بچوں کے لئے تو بہت ہیلڈی ہیں یہ اور بڑے بھی اس کو کھا سکتے ہیں لیکن بچوں کے لئے بہت ہیلڈی ہیں تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے 4 ٹیبل سپون مینیز لی اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالا ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچ ڈالی ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈالا اور تھوڑی سی کٹی بھی لال مرچ میں نے سپرنکل کر دی اس کے بعد گریٹر سے گریٹ کی ہوئی بند کو بھی تھوڑی سی اور تھوڑی سی گاجر میں اس میں مکس کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کی سوس بنتی ہے اور اس کو آپ برگر کے علاوہ بھی آپ اس کو بریڈ سلائس پہ بھی بچوں کو لگا کے دے سکتے ہیں جو کہ بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے تھوڑی سی زیادہ بنا لی تھی کیونکہ میں اسے بعد میں بھی رکھ سکتی ہوں یہ کر دیا سائٹ پہ اب اس میں ایگ میں میں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا تھوڑی سی لال مرچ تھوڑا سا نمک اور اس کو ڈال کے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی یہ جی برگر پیٹیز ہیں برگر پیٹی آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے کسی بھی برینڈ کے آپ لے سکتے ہیں اور میں اسٹم کی ایننز کے لے رہی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں جو کہ برگر بند میں ڈال کے کھائے جاتے ہیں اور بہت ہی کمال اور لذیذ لگتے ہیں تو اس کو میں نے فرائے کیا اور اب میں جو اوملیٹ میں نے بنائی تھی جو دودھ ڈالا تھا اور وہ سب دودھ ضرور ڈالا کریں اوملیٹ میں یہ میں ہر ویڈیو میں بتا چکی ہوں جب بھی میں اوملیٹ بناتی ہوں کیونکہ اس سے تھوڑی سی اوملیٹ فلفی بنتی ہے جوسی بنتی ہے اور مزیدار سی بنتی ہے یہ ٹپ میری بہن نے مجھے بتائی تھی اور واقعی بہت کمال کی ٹپ ہے تو جی اس کے بعد برگر بند آپ نے لینے ہیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا براؤن کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پلیز ڈانٹ فگیٹ ٹو سبسکرائب لائک مائے چینل اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیا کریں اس سے میری ہر آنے والی نئی نوٹیفکیشن آپ کو ضرور ملے گی اور بہت ہی جلدی ملے گی جو کہ بلکل فری ہے تو چلیں جی ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیجے گا جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر دی جائے گا تو اتنی ہی دیر میں میرے برگرز جو ہیں وہ براؤن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے براؤن ہو گئے ہیں اور یہ بچوں کے لیے بہت ہیلدی ہیں کیونکہ کچھ بچے ویڈیٹیبلز نہیں کھاتے کچھ بچے چیز نہیں کھاتے کچھ بچے ایگ نہیں کھاتے تو اس میں سب کچھ ہے آپ اس طرح سے کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں ویڈیٹیبلز بھی جیسے میں نے ہیلدی طریقہ بچوں کی ہائٹ کے لیے بچوں کے برین کے لیے ہر چیز کے لیے بچوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے تو یہ جی سب چیزیں ریڈی ہیں ساوس ہے برگر پیٹیز ہیں چیز ہے اور آملیٹ ہے چیز سلائس ہیں چیز سلائس میں زیادہ سر موزریلا چیز لیتی ہوں کیونکہ وہ بچوں کی ہائٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اب جی یہ میں نے ساوس لگایا برگر پیٹیز لگایا اب یہ میں چیز سلائس موزریلا چیز سلائس جو ہیں وہ میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے وہ آملیٹ لگا دی اور جی اب میں حضب ضرورت کیچپ ڈالوں گی آپ اس میں چلی گارلک ساوس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے دوبارہ سے میں ساوس لگا رہی ہوں جو میں نے بنائی تھی بہت ہی مزے دار اور یہ بہت ہی بچوں کے لیے تو بہت میں بار بار کہہ رہی ہوں بہت اچھے ہوتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں ہزبنڈ کو بھی لنچ میں دے سکتے ہیں اور گھر والے بھی بڑے شوک سے کھا سکتے ہیں کبھی کبھار بعض اوقات دل کرتا ہے کہ ہر وقت روٹی اور سالن نہیں کھایا جائے تو اس وجہ سے پھر میں نے تقریبا ہمارے گھر میں سیون میمبرز ہیں اور میں نے سیون برگرز بنائے تھے اور اس طرح سے میں نے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے برگرز ریڈی کر دیے اور یہ بہت ہی کمال اور لذیذ شاندار مزے کے بنے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں اس کو ہاف کہہ رہی ہوں اور اگر آپ لوگوں سے بچوں سے یہ نہیں کھائے جاتے تو آپ لوگ اس میں تدپک بھی بچوں کو لگا کے دے سکتے ہیں تاکہ وہ آرام سے کھا سکیں ان سے کیری کر سکیں اس کو اچھی طرح سے ورنہ اندر سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں یہ جی برگر ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور I hope you like the video اور پلیز مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں یہ ہماری طرف سے آپ کی طرف سے تھوڑا سا پیار ہوتا ہے تھوڑی سی attention ہوتی ہے تو پلیز do subscribe my channel اور پھر جی I'll wait for your feedback اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقا بہتو بہتو